السلام علیکم جی آج ہم دیکھیں گے پارمینیڈیز کو پارمینیڈیز جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے یا جو ان کی جو وفات ہے اس کے بارے میں ہم پورے وسوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے بارہل ہم یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پری سوکریٹک جو ہے فلسفی یعنی کہ سکرات سے جو پہلے کہ جو فلسفر ہیں ان کا بھی اسی جو ہے نا مطلب ایج سے اسی ایرا سے اسی زمانے سے ان کا تعلق ہے تو یہ جو ہے نا انہوں نے آلموس جو ہے نا جو بات ملتی ہے کہ ان کی پیدائش بھی فائیو ہنڈر اینڈ فیفٹین بیسی میں اور وفات جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی کلیر نہیں ہے بہرحل کوئی کہا جاتا ہے کہ کچھ ستر سال کی عمر میں یہ وفات انہوں نے پائی تو ان کا جو بنیادی جو سکول آف تھا تھا جس کے اوپر انہوں نے کام کیا وہ میٹا فیزکس کے اوپر انہوں نے کام کیا تو ان کے جو نوٹیبل آئیڈیاز تھے وہ کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ thought and being are the same یعنی کہ جو چیز جو ہے وہ موجود ہے یعنی کہ جو being ہے اور جو خیال ہے وہ جو یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ جو ان کا نوٹیبل جو آئیڈیا وہ کہتے ہیں the truth appearance distinction یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا بڑے ہی جو ہے نا مشہور ہوئے جو ہے نا وہ court جو ہم جو ہے نا اپنا philosophy میں مزید آگے جا کے discuss کریں گے جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ out of nothing nothing comes یا پھر جو یہ جو ہے نا ابھی جو ہے نا ان کو یہ سمجھنے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ parmenides وہ شخص ہیں جن کی philosophy بلکل اُلڈ تھی heraclitus کے بلکل ان کی philosophy اُلڈ تھی اس سے پہلے جو ہے نا بچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو مائلیزین سکول آف philosophy کے جو philosopher تھے جیسے کہ anexaminer یا anexaminis انہوں نے جو theory دی اسی theory کو آگے جو ہے نا continue رکھتے ہوئے heraclitus نے کہا کہ یہ دونوں ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں اور غلط بھی کہہ رہے ہیں کیسے انہوں نے کہا کہ جو تبدیلی ہے وہ بھی ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ تبدیل نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو مطلب دونوں چیزیں جو ہے نا at the same time ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آگے جو ہے وہ parmenides جو ہے انہوں نے جو ہے نا یہ ثابت کیا کہ جو ہے وہ ایک deductive logic سے یہ بات ثابت کی کہ جو heraclitus ہے وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے deductive logic سے یہ بات ثابت کی کہ اگر تو جو ہے نا تبدیلی کائنات میں مسلسل ہو رہی ہے تو پھر تو ہم کسی بھی چیز کی جو ہے نا خصوصیت اور اس چیز کی جو ہے نا وہ اس چیز کو ہم define ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں مسلسل جو ہے نا وہ تبدیلی ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو جو ہے نا تبدیلی کائنات میں جو ہے نا وہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جو ہے نا جو چیز شروع سے ہے وہ شروع سے ہے وہ شروع سے تھی اس میں کوئی تبدیلی جو ہے نا نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں parmenides کا یہ کہنا ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ بینگ اور نان بینگ کے جو ہے نا انٹریکشن کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے تو اسی لیے جو ہے نا وہ ڈیڈکٹیو لاجک سے انہوں نے یہ بات ثابت کی جو چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو چیز ہے یعنی کہ جو بینگ ہے وہ اس کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتا تو اسی لیے کائنات میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے تو بنیادی ان کا یہی فلسفہ تھا آگے چل کے جو ہے نا اسی جو ہے نا بات کو جو ہے وہ کانٹینو کیا پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے اب یہاں پہ آگے جو ہے نا فلسفہ جو ہے وہ دو جو ہے نا مین برانچز میں جو ہے نا وہ تقسیم ہو گیا ایک وہ جو فلسفر تھے جو بعد میں آنے والے جو فلسفر تھے ایک سائٹ پہ جو ہے نا وہ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہیریکلائٹس جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ایک سائٹ پہ وہ فلسفر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ پارمینیڈیز جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ جو بنیادی فلسفی تھی پارمینیڈیز کی وہ یہی تھی کہ ہیریکلائٹس جو ہے نا وہ ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہے غلط کہہ رہا ہے کیونکہ تبدیلی اس چیز میں جو ہے نا کسی بھی کائنات میں یا کسی بھی شہر میں ممکن ہی نہیں ہے گو کہ ہمیں جو ہے نا تبدیلی نظر آتی ہے تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں یہ جو ہے نا ہماری آنکھیں ہیں یا ہمارے سنسز ہیں یہ سب ان کی جو ہے نا نظر کا دھوک ہے تو اسی لیے جو ہے نا جو چیز ہے ہی نہیں ہے اس کو ہم ڈیفائی نہیں کر سکتے ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ اس کی کیا جو ہے نا خوبیاں ہیں یا وہ کیسے نظر آتی ہے اس کی لمبائی کیا ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے تو اسی لیے جو ہے نا جو چیز ہے وہ شروع سے ہے نہ تو جو ہے نا اس کی کوئی ملٹیپلائیکشن ہوگی اور نہ جو ہے نا وہ کسی چیز کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے زائر سی بات ہے تبدیلی کے لیے بینگ اور نان بینگ کا انٹریکشن ضروری ہے اسی لیے جو چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو چیز ہے یعنی کہ جو بینگ ہے اس کا انٹریکشن ممکن ہی نہیں ہے تو اسی لیے کائنات میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یہ جو ہے نا بنیادی طور پر پارمینیڈیز جو ہے وہ زنافنیز سے جو ہے نا متاثر تھے یہ بھی انہی کی طرح جو ہے نا اپنی فلسفی ایکزامیٹر میں لکھا کرتے تھے اور جو ہے انہوں نے انہوں نے بھی آن نیچر کے اوپر کتاب لکھیں جیسے کہ زنافنیز نے بھی لکھی تھی تھے بعد میں جو ہے نا یہ جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے یہ بعد میں آنے والے فلسفرز پلیٹو اور جو ہے نا ایرسٹوٹل نے اس کو مزید جو ہے نا اس بحث کو آگے بڑھایا اب یہاں تھا کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ جو ہے نا اب فلسفی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک ایک سائٹ پہ وہ فلسفر ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے نا ہیریکلائٹس صحیح کہہ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ وہ فلسفر ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ پارمینیڈیز ٹھیک کہہ رہے ہیں